دلی کے علاقے میں کچھرے کے ڈھیر پر پڑا ایک باکس اور اس میں ایک لڑکی کی لاش کے کٹے ہوئے الگ الگ تکڑوں کی خوفناک کہانی جس نے کی اس دن سارے کے سارے رشتوں اور انسانیت کو ایک ہی پل میں سرمسار کر کے رکھ دیا تھا تو دوستو کچھ دیر کے لیے دل تھام کر بیٹھ جائیے رشتوں کا گلہ گھوٹ دینے والی اس کہانی کو سننے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی اس کہانی کی شروعات کوڑے کے ڈھیر میں ملے ایک کارٹون باکس اور ایک بیک کے ساتھ ہوئی تھی جب ان دونوں کو کھولا گیا تو اس میں ساتھ ٹکڑوں میں کٹی ایک لڑکی کی لاش ملی پہچان کے لیے کوئی نشانی بھی نہیں تھی سوال تھا کی آخر لاش کس کی تھی کس نے ایک جیتے جاکتے انسان کو ساتھ ٹکڑوں میں تبدیل کر کوڑے کے ڈھیر تک پہنچا دیا سریتہ ویہار جیسے گھنے رہائشی علاقے سے سٹے ایک کڑا گھر میں لوگوں کی نگاہ دو ایسی چیزوں پر پڑی جو عام طور پر کچھرے کے ڈھیر میں نہیں ہوتی ہیں یہ تھا ایک بڑا سا بیگ اور بیگ کے پاس ایک پیک کارٹون باکس لیکن صرف ان دو چیزوں نے ہی لوگوں کا دھیان اپنی طرف نہیں کھیچا بلکہ ان سے آتی بدبو سے بھی لوگ پریشان تھے لوگوں کا ماتھا تھنکا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اگلے چند منٹوں میں دلی پولیس موقع واردات پر جا پہنچی لیکن بیگ اور باکس کو کھنگالتے ہی پولیس کے قدم ٹھٹک گئے اس کارٹون باکس میں ایک لڑکی کی لاش تھی وہ بھی ساتھ الگ الگ تکڑوں میں ہاتھ پیر سر گردن سب الگ الگ تھا پولیس نے لاش برامت کی اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جس طرح لاش کو ساتھ الگ الگ تکڑوں میں کٹ کر بیگ اور کارٹون باکس میں بھر کر نپٹایا گیا تھا اس سے یہ تو صاف تھا کی معاملہ قتل کا ہے لیکن مرنے والی لڑکی کون تھی کہاں رہتی تھی اس کا قتل کس نے کیا لاش کے اتنے تکڑے کن حالات میں کیے یہ سبھی سوال ابھی انسلجے تھے پولیس کو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے اور قاتل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے مرنے والی لڑکی کی پہچان کرنی تھی لیکن دکت یہ تھی کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنے اور بیگ اور باکس کی پوری کہانی بتانے کے باوجود مرنے والی لڑکی کی پہچان نہیں ہو پائی یہاں تک کی لڑکی نے جو کپڑے پہنے تھے پولیس نے آس پاس کے لوگوں کو وہ کپڑے بھی دکھائے لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں ملا آس پاس کے علاقے میں تمام گمشدہ لوگوں کی لسٹ نکالی گئی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا اس کوشش میں کئی روز نکل گئے اسی بیچ تب تیش کے دوران پولیس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے انہیں امید ہونے لگی کہ شاید اس سے مرنے والی کا کوئی سراغ مل جائے کاتلوں نے جس کارٹون باکس میں لاش کے ٹکڑے بھر کر فیکے تھے اس پر ایک کوریئر کمپنی کا پتہ لکھا تھا پولیس نے سوچا کہ شاید اسی پتے سے کوئی راستہ نکلے اس کے بعد فوراں پولیس کی ایک ٹیم گرو گرام میں اس کوریئر کمپنی کے دفتر پہنچی اور وہاں اس نے کمپنی کے افسروں کو کارٹون باکس کی تصویریں دکھائیں اتفاق سے کوریئر والے نے باکس کی پہچان کر لی اور بتایا کہ اس طرح کے بڑے باکس میں ان کے ایک کسٹمر نے یو اے ای سے پارسل بک کروایا تھا کسٹمر کا نام تھا جاوید اختر اب پولیس کوریئر والے کے بتائے پتے پر سیدھے جاوید اختر کے گھر علیگر پہنچی یہاں جاوید نہ صرف پولیس کو مل گیا بلکہ اپنے کارٹون باکس کی تصویر بھی پہچان لی اس نے بتایا کہ اس نے تین سال پہلے ایسی کئی کارٹون باکس میں یو اے ای سے کچھ ضرورت کی چیزیں منگوائیں تھیں ان میں سے کچھ باکس اس نے اپنی نوکرانی کو دیئے تھے اور کچھ باکس دلی کے شاہین باگ والے گھر میں رکھوائے تھے شاہین باگ کے اس مکان میں کچھ لڑکے قرائے پر رہتے تھے اب پولیس نے دلی کے شاہین باگ کا رکھ کیا پولیس کی ساری امید اسی مکان پر آ کر ٹک گئی تھی جو بھی سراغ ملنا تھا یہی سے ملنا تھا پولیس کی ٹیم جاوید اختر کی نوکرانی کے پاس پہنچی وہاں پر کھالی باکس مل گئے اس کے بعد پولیس جب جاوید کے شاہین باگ استدھ گھر پہنچی تو وہاں پر تالہ لگا تھا اس مکان میں ساجد علی انساری نام کا ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا جو پیشے سے انزینئر تھا اس سے پولیس کا شخص ساجد علی پر ہی گیا پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے ساجد کے بارے میں جانکاری جھٹانی شروع کی تو پولیس کو پتا چلا کہ اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہ گھر کھالی کر کے جا رہا ہے اب پولیس کو تلاش تھی ساجد علی انساری کی پولیس کی کئی ٹیمیں اس کی تلاش میں جھٹ گئیں اور آخر کار وہ پولیس کے ہتے چڑھ ہی گیا پکڑے جانے کے بعد ساجد نے قتل کی جو کہانی پولیس کو بتائی وہ چوکہ دینے والی ہے ساجد علی نے پولیس کے سامنے کھلاسہ کیا کہ ساتھ ٹکڑوں میں جس لڑکی کی لاش پولیس نے برامت کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی جوہی تھی اس نے پولیس کو بتایا کہ اکثر اس کا اپنی پتنی سے جھگڑا ہوتا تھا جھگڑے کی دو وجہ تھی ایک تو اس کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ سنبھند اور دوسرا اس کی بیروزگاری گھر میں ہونے والے روز روز کے جھگڑے سے ساجد تنگ آ چکا تھا اوپر سے وہ کام کو لے کر بھی پریشان تھا اسی کے چلتے اس نے خوپناک ساجد شرچی پلین کے تحت اس نے بیس اکیس جون کی رات کو اپنی پتنی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی اب گھر میں جوہی کی لاش پڑی تھی مگر سوال یہ تھا کی لاش کو کیسے اور کہاں ٹھکانے لگایا جائے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو فان کر کے اپنے پاس بلایا اور ساری کہانی سنائی اس کے بعد دونوں نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی ایک خونی ترکیب نکالی ان دونوں بھائیوں نے ساتھ مل کر جوہی کی لاش کے ساتھ ٹکڑے کر ڈالے اس کے جسم کو الگ الگ ٹکڑوں میں کٹ کر پولیتین میں پیک کر ڈالا پھر وہاں پہلے سے رکھے جاویت کے مگائے ایک کارٹون باکس کو اٹھا لیا اور اس میں لاش کے تمام ٹکڑوں کو بھر دیا اس کے بعد موقع دیکھ کر دونوں بھائی سریتہ بیہار کے ایک پاس کے کوڑے دان تک پہنچے اور لاش سے بھرا باکس وہاں فیک کر فرار ہو گئے دونوں مل کر جوہی کی لاش کو ساتھ ٹکڑوں میں کٹ کر ٹھکانے لگا چکے تھے پورا گھر بھی انہوں نے صاف کر دیا تھا کھون کے نشان مٹا دیے تھے پولیس کے مطابق ساجد علی کو لگ رہا تھا کہ اس واردات کو انجام دینے کے بعد وہ بچ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پارسل باکس نے اس کی کھونی ساجش کو بینکاب کر دیا ہتیا کے آروپی اب جیل میں بند ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی جوہی انساری کی جس کا شاید سے کوئی بھی قصور تو نہیں تھا پھر بھی اس کے اپنے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور مارنے کے بعد بھی اس کی اتنی بری حالت کر کے اسے فیٹتے ہیں کہ سوچ کر ہی کسی کا بھی دل سہم جائے آج کی کہانی میں بس اتنا ہی اگر آپ نے کہانی کو یہاں تک سن لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں